اسلام علیکم حضرت جمیل بور رہا ہوں خان کا سے سب سے پہلے تو بہت مبارک بات پچھلے ویک ما شاء اللہ ختم بخاری کا جو جلسہ رہا وہ بہت ہی کامیاب اور منظم طریقے سے ہوا اور ہم سب نے مہاں پہ حاضری دی اور الحمدللہ اس کی فیوز اور برکات انشاءاللہ جو ہے ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی تو اتنا اچھا پروگرام کرنے پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو شکریہ حضرت سوال میرا آج ہے مقدر اور نصیب کے حوالے سے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقدر اور نصیب ہمارا ایمان ہے کہ لکھ دیا گیا ہے ہمارا تو پھر حضرت کوئی ایسا عمل ہے کوئی ایسی دعا ہے جس سے میرا مقدر جو ہے پہلے سے بھی بہتر ہو جائے یا کوئی ایسی کوئی چیز مجھے مل جائے کہ میں زیادہ محنت کروں اور میرے مقدر کی جو مقدار ہے اس کی زیادہ ہو جائے اسی زندگی میں مجھے زیادہ مل جائے تو اس حوالے سے حضرت یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری جو ہے رہنمائی فرما اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء جمیل آسل صاحبہ خان کے یوسف چشتیہ زکریہ عارفیہ نیو یورک میں آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مقدر نصیب کے بارے میں کہ مقدر نصیب دعاوں کے ذریعے یا محنت کی ذریعے سے بڑھ جائے اس کی جو مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ایسی کیوں صورت ہے تو جواب یہ کہ اصل میں تقدیر کے دو پہلوں ہیں ایک تقدیر اٹل ہے اور ایک تقدیر معلق ہے تقدیر مبرم تقدیر اٹل مطلب کہ یہ تبدیل نہیں ہوتی جس لمحے لکھ دی گئی ہے وہ اسی میں فیصلہ ہوگا مثلا موت ہے موت کب آئے گی اس کا لمحہ متعین کر دیا یہ تقدیر مبرم یعنی اٹل یہ آگے پیچھے ایک لمحہ نہیں ہوگا جیسے قرآن کریم نے کہہ دیا لا يستاخرون منو ساتو ولا يستقریمون ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا پیدا ہوتا ہے دنیا میں آنا جس لمحے اس نے دنیا میں سانس لینا ہے اسی لمحے آئے گا ڈاکٹروں کی پیشن کو یہاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وہ تاریخیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وہ بچے نے آنا اسی لمحے جس اس کا سانس یہاں لکھاوا ہے تو اس طرح کی جو تقدیریں ہیں یہ تقدیریں مبرو اٹل ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آتی اس میں یہ ہے کہ انسان جب دعائیں کرتا ہے اس کے اندر آسانیہ تو پیدا ہو جاتی ہیں اس کے وسائل جو وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں لیکن اصل لمحات وہی رہتے ہیں دوسری تقدیر معلق ہے جو معلق میں لٹکی ہوئی آسمان و زمین کے درمیان یہ تقدیر لٹکی ہوتی ہے اس کا آپ کی محنت اور آپ کی دعاوں سے تعلق ہوتا ہے انسان محنت کرتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے نوشتہ تقدیر میں یہ اگر اتنی محنت کرے گا تو اس کو اتنا دے دیا جائے گا یہ اتنی کرے گا تو اتنا دے دیا جائے گا مثلا امتحان میں پاس ہونا اس کو تقدیر محلق میں لکھا ہوتا ہے اگر یہ سٹوڈنٹ محنت کرے گا اتنے لیول کی محنت کرے گا تو اتنے مارکس لے کے پاس ہو جائے گا یہ مریض ہے اگر یہ صحیح طبیب کے ساتھ تشریف کرا کہ یہ دوائی کھا لے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر صحیح تشریف ہو کر صحیح دوائی نہیں کھائے گا تو بیماری اور بڑھتی رہے گی اسی طریقے سے یہ فتح شکیست ہے کہ اگر اس نے جو ہے اس جورت کے ساتھ یہ لڑا تو یہ جنگ کے اندر فتح پا جائے گا تو گویا ہے کہ وہ اسواب بھی لکھے ہوتے ہیں اور نتیجہ بھی ذکر کیا جاتا ہے یہ تقدیر محلق اس کے اندر جو انسان اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگتا ہے کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے یا اللہ جو ہے محنت کرتا ہے زیادہ زیادہ تو اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کی محنت کی مقدار میں اترا عطا کرتے رہتے ہیں عطا کرتے رہتے ہیں اگر اس درجے کی محنت نہیں کی تو نتیجہ کیا وہ اس کو اس درجے کا رزقاتہ نہیں کیا جاتا تو اس لئے اس طریقے سے اللہ نے قوانٹی کو بھی انسان کی اپنے محنت کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے اور پھر قوالٹی قوالٹی تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی حال میں اس کی بڑھاتے ہیں انسان کی محنت پر انسان جتنی محنت کرتا ہے اس کی قوالٹی بڑھاتے ہیں مجھے ایک شخص ہے وہ اپنی صحت کی قوالٹی بڑھا سکتا ہے لیکن اس کی زندگی کی قوانٹی نہیں بڑھا سکتا قوانٹی اگر ایٹی ایئر ہے تو ایٹی ایر رہے گی لیکن وہ اپنی اچھی صحت دواء غزاء قوت دوڑ بھاگ کے ساتھ جو ہے وردیش کے ساتھ اس کی قوالٹی اچھی کر سکتا ہے تو قوالٹی انسان یوں بڑھا سکتا ہے قوانٹی نہیں بڑھتی تو بالکل اسی طریقے سے انسان رزق کی حوالے سے انسان اس کے اندر برکت کو قوالٹی کو بڑھا لیتا ہے کہ تھوڑا رزق بھی زیادہ کیلے کام آ جاتا ہے اور اگر اس سے برکت کھینج لیا ہے تو زیادہ رزق بھی تھوڑا کام آتا ہے تو بالکل یہ ہے اس لئے جو حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے رزق میں برکت کی دعا مانگی گئی بارک لنا فی رزقینا ہماری رزق میں برکت نازف ہوا تو برکت کا مطلب یہ ہے کہ قوانٹی بھلے تھوڑی ہو جو مقدر میں اگر لکھی ہے لیکن برکت کی وجہ سے اس کا استعمال یعنی اس کی لانگ لائف تک گیا ہے کہ وہ تھوڑا رزق آپ کو کام آئے گا اس لئے برکت کی دعا کی جائے تو رزق کی بڑھنے کا تصور سامنے آ جاتا ہے جزاک اللہ خیر حضرت یہ بھی بڑا باریک دقیق مسئلہ ہوتا ہے جو آپ بڑے خوبصورت انداز سے سمجھا گئے ہیں جزاک اللہ خیر حضرت